جہاں سبد سندھورت ناگر من تو چل رے سکے ساگر جہاں سبد سندھورت ناگر دوجک بہشت سبھیتیں دیکھیں راج پاٹ کے رسیا دوجک بہشت سبھیتیں دیکھیں راج پاٹ کے رسیا تین لوک سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی خسیا من تو چل رے سکے ساگر جہاں سبد سندھورت ناگر من تو چل رے سکے ساگر جہاں سبد سندھورت ناگر بھائی ست گرو ملے تو اچھا مٹے پد مل پدے سمانا ست گرو ملے تو اچھا مٹے پد مل پدے سمانا چل ہنسا اس لوک پٹھاؤں جو آد عمر اس تھانا من تو چل رے سکھے ساگر جان سبد سندھورت ناگر من تو چل رے سکھے ساگر جان سبد سندھورت ناگر چار مکتی جان چم پی کرتی مایا ہو رہی داسی داس گریب اب ہے پد پرسے وہ ملہ رام ابھیناسی من تو چل رے سکھے ساگر جان سبد سندھورت ناگر من تو چل رے سکھے ساگر جان سبد سندھورت ناگر پناتماو ہم جو ہے کال کی مایا کے بھانگ کے نصے میں بہت زیادہ گرست ہے پرماتما کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹ پٹی سب گٹ آئین اڑی کس کس کو سمجھا ہوں یا کوئے بانگ پڑی پرماتما نے یہ سمجھانے کی چیشٹہ کی ہے کہ بھائی ایک وقتی کو میں سمجھا دیتا ہوں سمجھ لیتا ہے دوسرا پھر وہ یہ بولی بول ہے کس نے دیکھا بھگوان بھرما بشمہ میں اس تو اپر آمنا کوئی سنیا ہے کوئی نہیں کہاں لکھا ہے کیوں بھائی کہا رہا ہے اب پرماتما یہی بتایا کرتے تھے بھائی اب کس کس نہ سمجھاؤں یا کوئے بانگ پڑی اب مالک تھے وہ چس سال پہلے کبیر پرمیشورجی اسویں ست لوگ سے چل کر آئے تھے اپنے اس دیوی دھام سے سرناتن پرم دھام سے چل کر آئے تھے ست لوگ سے اور یہاں اپنے پنی آتماؤں سے ملے ان کو اپنا گیان سمجھایا پھر ست لوگ سے پریچیت کروایا اور سویں پرماتما چھسو ورس پہلے الگ وقت سن تیرہ سو اٹھانوے سے سن پندرہ سو اٹھارہ تک ایک سو بیس ورس پرمیشور پورن پرماتما ایک جن سادھارن کی لیلا کر کے یہ دکھانے آئے تھے ایک ایک اگزامپل کوڈ کرنا آئے تھے کہ بھی پرماتما پانے کے لیے نہ بن میں دھکے کھانے کی ضرور جنگل میں نہ پاڑا پہ اور نہ ہی کتے گھر تیاغن کی ہو سکتا اپنے پریوار میں رہتے ہوئے اپنا پرمپراغت کاریے کرتے ہوئے جیسے چارورنوں کے جو اپنے کرم ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے کرم کرتے ہوئے کرم یوگی ہو کر کے آپ موکش پرابت کر سکتے ہو اس میں وشیس بات یہ تھی کہ برہمن ورگ ہی بھگتی کا ادھکاری مانا جاتا تھا اور برہمن گروہ ہوتے تھے برہمن لوگ کیول برہمنوں کو ہی دکھسیات دیا کرتے تھے انہے وقتی ان کی پوجا کرتے تھے ان کو گھر پہ بھوجن کراتے تھے اور ان کی پوجا پاتھ کر دیتے تھے اسی سے اپنا کلیان مانتے تھے تو پرمیشور جی نے آ کر یہ ایک لیلہ کی تھی کہ جیسے میں ایک بالکل نردھن وقتی ہوں پرماتما نے ایک لیلہ کی تھی کہ نردھن سے نردھن وقتی ایک ذلہا سارا دن اپتے دس دن تک ایک کپڑا اپتیار کرتا ہے اس کی جو مہن تانہ آتا ہے اس پر اپنے پریوار کا نروح کر کے دکھا رہا ہے پرماتما کا پریوار نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک پریوار اس لیے دکھانا پڑا کہ پریوار پوچن بھی بگتی مارگ میں بادک نہیں ہے یدی سادنا ٹھیک ہو مریادہ آپ کی درست رہے پرماتما پانا موکس کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے پرماتما کبیر پرمیشور جی کے دو مو بولے ماتا پتا تھے جن کو پرمیشور کمل کے پھول پر سیسو روپ میں پراپت ہوئے تھے نیرو اور نیما اور دو بچے کچھ ایسی پریشت ہی تھیوں میں کہ سائد یہ لوگ ابھی مان جائیں پرماتما ہے وہ دو بچے مردے زندے کیے تھے ایک لڑکا ایک لڑکی جن کا نام کمال اور کمالی تھا دس بارہ ورس کے تھے جس میں پرماتما ان کو کمالی کو کبر سے نکال کر جیویت کیا تھا اور کمال جو تھا وہ کچھ دن پہلے مر گیا تھا اور اس کو جل پرواہ کر ریکھا تھا اس لڑکے کو کبیر جی نے دلی کے بعد سیسکندر لوتھی کی پریزنس میں اور اور بھی ہزاروں سینکوں کی پریزنس میں مردے کو جیویت کیا تھا تو سب انہوں کہا تھا کمال کر دیا کمال کر دیا اس لڑکے کا نام کمال رکھ لیا تھا تو وہ دو بالک بیٹا اور بیٹی روپ میں مالک کے ساتھ رہے تھے اور پرتیدین کپڑا بنتے تھے اور سمرن بھی کرتے ہوئے دکھا کرتے تھے نام اٹھت نام بیٹھت نام سووت جاگوے نام کھاتے نام پیتے نام سیتی لاگوے پرماتواں نے یہ بتایا کہ نیتو جنگل ونمج آنے سے پر وہ پرابتی ہوتی ہے یدی آپ کی سادنہ ٹھیک ہے آپ چاہے وہاں کرا کے بگتی کرو یا نا کرا کے کرو وہ سادنہ آپ بن میں جا کر کرو یا گھر پہ رہ کے کرو سادنہ ٹھیک مریادہ ٹھیک رہنی چاہیے اور وہ سادنہ ہٹھ یوگ کرنے کی نہیں ہے میڈیٹیشن کرنے کی نہیں ہٹھ جیسے یہ کرتے ہیں ہٹھ یوگ ہے ہارڈ میڈیٹیشن کرتے ہیں مطلب بائی فورس بیٹھے رہتے ہیں تو وہ نہیں سنتوں کا میڈیٹیشن کچھ اور ہوتا ہے پناتواں کال نے اس کلیوگ میں یہ کلیوگ اسی لیے نام لکھا اس کا کہ اس میں مسینری یوگ ہوگا اور پرماتواں سے اس نے اسی لیے یہ دن مانگا تھا یہ سمیں مانگا تھا کہ یہ بگوان تین یوگوں میں جیو تھوڑے لے جانا اور چوتھا یوگ جب کلیوگ آوے تب تو سرن جیو بہو جاوے ایسا وطن حرموے دیجے تب تم گون سنسار ہی کیجے پرمیشور نے کہا تھا ٹھیک ہے بھائی تتھاس تو میں کلیوگ میں ہی اپنی آتماؤں کو سلجھا کر لے جاؤں گا تو پھر اس نے جب ہاں بھر لی بات پکی ہو لی پرماتواں سے پھر وہ کال کہتا ہے سادھ نہ کرتے ہوئے بھی میرے ظالمہ ہی فسے رہ جائیں گے پھر یہ ودہ پہلے نہیں تھی ودہ میں سکسہ یہ اکثر گیان ساکسرتہ نہیں تھی تو پہلے جب شتیو تریتا دعا پرمہ ہے مان سے کام نہیں تھا سبھی کا ساریرک جوب تھا تو جیسے کسان ہے کھیت میں حل جوت رہا ہے صبح سے لے کر سیام تک پہلے ہم نے دیکھی ہمارے ککے تاور اور پڑو سیوڑوں سے ہمارے ہالی بھی حل جوڑیں گے مان لے تو بھگت ہیں یا ٹریکٹر سے کام کرتے ہیں تو مالکیت بانی بولیں گے آج کل تا موج مچا دی داتا کال نہ کریا تا تھا یو پنگا مارے جی نے کہ موبائل بنوا دیئے موبائل میں ایک موبائل میں چالیس چالیس گھنٹے کی بش بش گھنٹے کی فلم آ جاتی ہے اگر یہ بھگتی کریں کوئی نہ اپنا آنکھ پاڑیں دیکھیں جائیں چاہے بس میں بیٹھو چاہے کیتا ہے بکوات دیکھیں جائیں گے بھگتی کا نیروچی بنائے کوئی نہیں پرماتمہ نے اس کا صدبیو کر لیا اب ہمارے بھگوان کے بچے پرماتمہ کی پیاری آتما این ہی موبائلوں میں پرماتمہ کی وانی ڈال رہے ہیں پرماتمہ کے منتر ڈال لیے دو جاب کرتے ہیں اللہ کے کانوں میں لیڈ چاہے ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں چاہے ٹریکٹر بھی چلا رہے ہیں اب کان میں لیڈ لاگیں پاس چاہے ٹریکٹر آنا سور سنو یک ہونا اور کام کر رہے ہیں منتر بھی چل رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں اپنا اتماؤ اس اس ہمارے صریر کی ایک ایسی ورشتہ ہے یہ داس پہلے جنئر انجینئر کی پوشٹ پہ تھا پھر یہ ریجین کر دیا تھا سرویس سے پرماتما کی کرپا سے اس داس کو یہ بڑی سرکار کی سپریم سرکار کی گورنمنٹ کی نوکری مل گی تھی اس داس کو تو اس میں کیا کرتا تھا کہ موٹر سائیکل سکوٹر ہوتے تھے اس پہ بیٹھ کے اور ساٹھ ستر کلومیٹر جانا ہوتا تھا جہاں ہماری سائٹ ویا کرتی تھی رو تک سے ستر کلومیٹر کوسلی پڑتی ہے لگ بگر پیس سٹھ ستر تو وہاں سے سکوٹر پہ چلتا کہ لاکسی کا ساتھ نہیں کرتا تھا اور وہاں سے لے کر وہاں تک سانس کا شمرڑ اتنا گزب کا ہوتا تھا یا پہلا منتر جب یہ موبائل نہیں تھے اس ٹائم سن انیس سو اٹھاسی میں داس کو پڑیس پرابت ہوا تھا پھاگون اوترتے کی اماؤشہ کو تو یہ اماؤشہ جو یہ اپلکس چل رہا ہے یہ تین دن کا جو ستسنگ ہو رہا ہے یہ اسی اپلکس میں بھی ہے اور وہ ایسے مہنے والا بھی آف منتھ لی تو یہ اس دن جب اب یا آئے گی اماؤشہ اس دن پڑیس کو پڑیس ملاتا سن انیس سو اٹھاسی میں پھاگون اوترتے کی اماؤشہ اور سن انیس سو اٹھاسی سترہ فروری تھی اس سمیں روتک سے لے کر وہاں تک دو گھنٹے لگیا کرتے ہیں آران سے چلانا اور وہاں تک خوب ڈٹھ کا بزن ہوتا ہے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کوشلی آ کس ٹائم گئی اور نو آیا کرتا ہے تھوڑی سی دور اور ہونی چاہیے تھی تو پنیاتمہ ایسے ہی جیسے بسمہ بیٹھ گئے تو بسمہ مان لے کوئی ساتھی یاتری ہے جان پہ چانکا بھی ہے کہ پانچ منٹ تک بات ہو سکتی ہے اس سے کہاں چلے کہاں جا رہے ہو کیا کام ہے بچے ٹھیک ہیں پھر کوئی بات نہیں ہوتی پھر تک گم سم بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا نہیں تو انون بکتی ہی ہوا کرتے ہیں سفر میں اور ڈیڑھ دو گھنٹے کا سفر ہو اپنا بیٹھ کے سیٹ پہ اور درکا گرڈنڈے بنوات اور سمن شروع کر دیتے تھے اب وہاں جب نیوپتہ نہیں لگتا تھا سفر گیا کیس طرح ہے تو اس پرکار یہ سادنہ کرنی ہوتی ہے اب جیسے ہم ڈرائیوینگ کرتے ہیں یہ پانچ تتاؤ اور یہ ہمارا سارا شریر دو ہے اندریاں ہمارے انکول ہو جاتی ہیں اپنے آپ نیوپتہ نہیں لگا کیسے ٹائپ پہلا گیر لائے دیا کبھی دوسری ضرور پر اپنے اٹومیٹکلی چلتا ایسا چل پڑتا ہے داس کا جو آفیس تھا وہ سیلہ بائی پاس کی طرف تھا روتک میں اور آنا پڑتا تھا پورا روتے کروز کر کے ادرولی سائیڈ میں اسار سائیڈ میں اور بیچ میں ایک کنجسٹیڈ ایریا تھا پہلے بائی پاس بھی نہیں تھا اتنا جو نون کے بھی نہیں تھا وہاں پر جو بیوانی سٹینڈ ہے اور کلا روڑ ہے وہاں اور ادر سے پھر ریلوے روڑ اتنی بھیڑ ہو جاتی پانچ بجے سی چھ بجے ساڑے پانچ بجے سی اور اس کے بھیڑ کے اندر سے بھی نکل کر میں جب کب اپنے گھر کے نکٹ آ جاتا کئی بار گھر والے کچھ سامان مانگوایا کرتے لکھ کے دے دیتے لسٹ چینی نمکتا وہ لانی ہوتی تھی راں رشتے میں تھے تو کئی بار تو مجھے یہ نہیں پتا لگتا میں گھر پہ آ لیتا نا جب یاد آتی رکھو سامان لینا تھا تین چیار کلومیٹر پھر واپس جاتا اور جب وہ سامان لیتا اس بھیڑ میں کہ نکلا یہ نہیں پتا لگا اس بھیڑ میں کہ نکل کب گیا